اسلام علیکم یہ دھائی کلو مچھلی ہے رہو یہ اس کے جس کو ہم پنجابی میں سرے کنڈے کہتے ہیں یا دو عمر چہرے کا حصہ اس کا میں سوٹ نکالوں گی لیکن میری جو ہیلپر ہیں انہوں نے غلطی سے اس کو سوپ نکلنے کے لیے رکھ دیا وا تھا کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ میں اس کا سوپ نکالتی ہوں دہی ہے ایک پاول اور یہ ثابت گرم مسالہ چھوٹی الائچی بڑی الائچی ڈالچینی لانگ کالی میرچ اور تھوڑا سا زیرہ اگرک ہے اور یہ لسن ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی گی آپ نے اس طرح لے لینا ہے کہ میں نے اس کے علاق بعد اس میں اس کا مسالہ بنانے کے لیے گھی میں نہیں لوں گی جو فش فرائے کرتے وقت میرے پاس ہوگا میں اسی کو استعمال کروں گی ورنہ پھر وہ بہت ٹو مچ ہو جاتا ہے اس لیے گھی اب میں اس میں مچھلی کو رکھنا شروع کروں گی میں نے بڑے پیس اس میں رکھے یہاں تھوڑا سا جب یہ ایک سائیڈ ہوگئی تاکہ اس کا لیسن جلینا اس کا لیسن میں نے اسی میں ڈال گیا یہ مچھلی ویڈ رائز شوربے والی جو ہے یہ میں نے اپنی مدرن لہو سے سکھی فرائر فش میں نے اپنی امی سے سکھی اور کھگے بنانے میں نے اپنی خالہ سے سکھی لاہور میں لوگ یہ دیکھیں یہ وائٹ ہونے لگ گئی ہے ٹھیک ہے جی اپس میں اس کو نکال دوں گی لیسن والے گھیر میں یہ فرائے ہو رہی ہے یہ مچھلی دھائی کلو اس کا وزن تھا میں کوشش کرتی ہوں کہ دھائی پونے تین سے زیادہ نہ منگاؤں اس میں یہ جو چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اب لاس ٹائم میں نے جو منگوائی ہے اس میں تو نہیں تھی وہ ساری پینک تھی لیکن اس دفعہ شاید ایسی ہی آئی بھی تو یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے میں نے چاہیے اس کا سارا گوشت پیس پھر جی منگوئی ہے پھر جی منگوئی یک لڑین اور میں اس میں موسیقی یہ جو میں نے سوپ کے لئے اس میں میں ہلکا سا لچسن لگاؤں گی کیونکہ مجھے یہ سوپ اس کے شوربے کے لئے چاہیے میں اس میں بھی ہلکا سا لچسن لگا دوں گی اس میں کوئی اگر سمیل ہے تو وہ نکل دیں یہ سیکنڈ بھی میرے رہے ہیں ہمیں اس کو بھی نکال لیتی ہے میرا آئل ہے ہمیں اس کو ساپ پی کر دوں گی ہمیں اس کو یہ دیکھیں یہ مچھے کے شوربے کے لئے اس کا سوپ بھی تقریباً تیار ہے اور میں پانی نہیں ڈالوں گی میں یہی سوپ اس میں اس کا شوربا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میری مچھے فرائے ہو کے ادر نکل چکی ہے اس میں میں نے لسن ڈالا اور اس کا نمک میں اس کے شوربے میں ڈالوں گی کیونکہ مچھے والے نے اس کو نمک لگایا ہے سطور پی جلسل ملا پانی اور اس کے ملکے بھی جائران کھٹی دانیا مجھے چاہاں ایک ٹپ میں آپ کو اور دیتی ہوں اگر آپ نے کوربہ بنانا ہے تو آپ دہی کو پھینٹے نہ اس کو دانا ہی رہنے خالص کونڈے کی دہی ہونی چاہیے میں اس کی بات نہیں کر رہے نسلے کی دہی کی یا آپ کے پاس دھر کی جمینی یا بزار سے آئی ہی دہی ہونی چاہیے اور اگر آپ نے کچھ اس کا شوربہ کرنا ہے اس کو پانی لگانا ہے تو پھر آپ کی دہی پھٹے ہی ہونی چاہیے ورنہ وہ دانا دے جائے گی لیکن اگر آپ نے کوربہ بنانا ہے تو آپ کبھی بھی دہی کو پھیٹ کے نہ ڈالیں آپ دہی کو پھٹے بغیر ڈالیں پھر آپ دیکھیں کتنا زبردست کوربہ کا دانا بنتا ہے موسیقی 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 میرے مسائلے میں گھی کیونکہ فرائی مچھلی کا ہے اس لیے اس کے مسائلے میں سارا چاہول کا پانی ایک الائچی ایک ڈالچینی کا ٹکڑا اور ایک ڈالپتہ اور اس میں نمک آ جائے گا اور اس میں تھوڑا سا فیور آ جائے گا موسیقی 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 مچھلی اگر زیادہ ہے تو اس کو لگن میں پکنا چاہیے موسیقی 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 یہ وہ یقینی ہے جو میں میں مجھ سے کچھ 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 ک موسیقی 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 آپ نون سٹک میں بلکل مت پکائیے نون سٹک میں اس کا کوئی کیسے نہیں موسیقی 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 ماشا اللہ موسیقی اسے ایسا ہی سپونم رکھوں گے تاکہ وہ ایک ساتھ میں رکھیں گی اپنی دوئی شوربے کے لئے لیکن مچھلی ڈالنے کے لئے میں ایسا ہی رکھوں گے اس سے مچھلی ڈالے گی اور دوئی سے کے لئے دس کا شوفا ٹھیک ہے اس کے لئے دی Gerرب اس کے لئے دیں ینجا کیا کیا میرا ود plans غريب sat انت اور دیکھوں غرین خرپ دیکھوں somebody ajust دیکھ vem MB دیکھوں دیکھ首先 دیکھوں